السلام علیکم خواتین و عزرات موڈیول نمبر تین کے اندر آپ سب کا خوش آمدید اس موڈیول کے اندر ہم تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کریں گے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے جو نئے یوٹیوبرز ہوتے ہیں یا نئے سٹارٹ کرنے والے کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار ایکوئیپمنٹ کیا ہونا چاہیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کیمراز کا نہیں بتا ہمیں لائٹس کا نہیں بتا ہمیں آڈیو کا نہیں بتا اور میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر اتنا زیادہ اپنے سر کو جو ہے کھپا لیتے ہیں کہ this entire process becomes very complicated for them دیکھیں بھائی کانٹینٹ کرییشن کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لاکھوں کڑول روپے کے بجٹ ہوں آج کل کے زمانے کے اندر میڈیا کی accessibility اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو یہ ایک بلہ آگئی ہے اس کی وجہ سے اتنی زیادہ ease ہو گئی ہے کانٹینٹ کرییشن کی کہ کوئی بھی شخص کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی بنا سکتا ہے but obviously بہت سارے لوگ کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے یوٹیوب سیٹ اپ کے اندر کیمرے لینے ہیں لینسز کا بتا ہونا چاہیے لائٹس کا بتا ہونا چاہیے تو اس موڈیول کے اندر ہم جنرلی ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور میں ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ بلکل سمپل رکھوں تاکہ اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی بھی بیگراؤن نہیں ہے تب بھی آپ easily یہ ساری چیزوں پر basic understanding حاصل کر سکیں اب سب سے پہلے آج کی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کیمرہ کی کیمرہ ظاہر ہے اس لیے کیونکہ کیمرہ اس پورے سیناریو کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور ایک کیمرہ کے بغیر آپ یوٹیوب پر کچھ بھی نہیں کر سکتے بات ورنائی سی کائمرہ میں آپ نیسی میرے کہ ایک ڈیسلر میرا پرائیمری مقصد یہ کہ کوئی بھی ایسی ڈیوائس عبیسلی جو ویڈیو ریکارڈ کر سکے ور گنا سٹارٹ آف ویڈیو ریکارڈ کر سکے اس کے بعد میں اس کی اوپر آنگا کیونکہ میرا زیادہ فوکس اس پر ہوں گا دیکھیں بھئی ڈیسلر کامرہز بہت ساری برینڈز کے ہیں كانن، سونی، نیکون وغیرہ وغیرہ اور اس کے اندر میں یہ یہاں پہ نہیں بول سکتا آپ کو کہ یار اس برینڈ کا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے ڈیفرنٹ پرائس رینجز کے اندر ملتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سپیسیفیکیشنز ڈیفرنٹ کوالٹیز ہوتی ہیں اور ظاہر ہے جیسے جیسے آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے کانٹینٹ کی ویجول انڈسٹینڈنگ آپ کی بہتر ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کونسا کیمرہ کس چیز کے لیے بہتر ہے اگر میں اپنے ایکوپمنٹ کی بات کروں تو میں پرسنلی کینن کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کینن کے جو کیمرہز ہیں وہ بہت بہت زیادہ یوزر فرینڈلی ہیں یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں جب میں نے پہلی بار یہ کیمرہ اٹھایا انہوں نے اس کا انٹرفیس اتنا سمپل بنایا ہے کہ میں اس کے سیٹنگ میں گیا اور بس مجھے سمجھ آیا کہ اچھا ایسے ویڈیو بنتی ہے تو کینن کے اندر پریفرابلی میرے لحاظ سے جو یوزر ایکسپیرینس ہے وہ تھوڑا سمپل ہے اس کے بارک سونی کے اندر آپ کی کافی ایڈوانس چیزیں ہیں آپ کی جو سپیکس ہیں وہ بہت ہائے ہوتے ہیں سونی اس لیٹل ٹرکی دیوز اور نیا بندہ تو سونی میں بلکل ہی کھ جاتا ہے تو اگر آپ کی کامرہ لینے اور میرے جیسے کانٹ بنایا ہے تو اگر آپ کی کامرہ جیسے کانٹ بنایا ہے تو اگر آپ کی کامرہ جیسے کانن پر جائیں کانن میں بھی زائر ہے بہت ساری نسل کے کامرے ہیں میرا جو کامرہ ہے وہ 200D ہے اور میرے پاس تین 200D ہیں اور ریزن میں نے تین کامرہ لیے ہیں اس بکس کہ مجھے ملٹبل آنگل چاہیے ہوتے ہیں کبھی ٹاپ شورٹ چاہیے ہوتا ہے کبھی کلوز اپ چاہیے ہوتا ہے کبھی یہ وائیڈ فریم چاہیے ہوتا ہے اور میں نے تینوں کیامرہ ایک ہی اس لیے لیے ہیں تاکہ فوٹیج میچ کرنے میں مجھے آسانی ہو کیونکہ جب زائر ہے آپ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو اپنے کمپیٹر میں لے کر جاتے ہیں ایڈٹ کرنے کے لیے تو اگر آپ الگ الگ کیامرہ لیں گے اس کو الگ الگ سیٹنگز پر شوٹ کریں گے تو فوٹیج کی کلر فوٹیج کی اوورال لوگ کو میچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں نے اپنے پروسیس کو بہت سیمپل بہت سریٹ فوروڈ رکھا ہوا ہے مجھے ٹائم بچانا ہوتا ہے تو میں نے اپنے تینوں کیامرہ ایک ہی لیے ہیں تاکہ کبھی بھی مجھے فوٹیج کو میچ کرنے میں مسئلہ نہ ہو کوئی ایساچ ہارڈ فاسس رول نہیں ہے کہ آپ کو کونسا کیامرہ لینے چاہیے بٹا if you're listening to me if you ask me کہ آپ جیسا کونٹینٹ اگر ہمیں بنانے کہ بھئی ایسے آپ بیٹھے میں ہیں یا ولوگ کرنا ہے یا سیمپل آپ کو چیزے شوٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ایسے پرکے 200D is like very cheap compared to the rest of the cameras and it's very very easy to use but اگر آپ کے بس کیامرہ نہیں ہے and if you don't want to invest in a کیامرہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت بھاری ہے وغیرہ وغیرہ تو بھائیہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کا فون آپ کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہے جس کے بعد آپ کو کسی چیزی کوئی ضرورت نہیں آپ سب کو جس کے پر شوٹ کر سکتے ہیں آج کل کے زمانے کے اندر ہمارے جو فونز ہیں ان کی کیپیبلیٹیز بہت زیادہ ہائے ہیں اور ہمارے زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کے پاس وہ کیامرہز ہیں بلہب ان کے فونز کے اندر وہ کیامرہز ہیں جو آرام سے اچھی قوالیٹی کے اندر ویڈیو کر لیتے ہیں زیادہ تر فونز آج کل 4K کے اندر شوٹ کرتے ہیں ایڈیلی یوٹیوب کے لیے 1080 ایک ریزولوشن کے سائز ہوتا ہے 1920x1080 وہ آپ کو نارمل کیامرہ جو ہے وہ اسی پر شوٹ کرتا ہے اگر آپ نارمل شوٹ کر رہے ہیں تو وہ سب کے لیے بہتر ہے میں اپنی یہ ویڈیو پہ جو میں بنا رہا ہوں یہ 1920x1080 پہ بنا رہا ہوں فونز کا بھائی سب سے بڑا سین یہ ہے کہ فونز آپ کو ہر جگہ آؤں ہیں آپ بہت ساری جگہ پہ کیامرہ آپ کو آؤں نہیں ہے آپ پارکس میں لے کر نی آسکتے ہیں کاجیزم کے مزار میں آپ لے کر نی آسکتے ہیں مالز میں لے کر نی آسکتے ہیں پھر اسی طریقے سے بہت ساری لوگوں کیامرہ سے بہت جو ہے نا وہ انسیکیورٹی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کوئی تھریٹ ہے ان کو لگتا ہے کوئی میڈیا والے ہیں ہم نے بھی اکسر ایسا کیا کہ ہم کبھی بلوگ کرنے بار گئے تو لوگوں کو لگا کہ ہم میڈیا کی ٹیمز آگئے ہیں اس کے برعکس یہ جو چیز ہے اس پر اس پر آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں رکھے گا آپ کہیں بھی کسی 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 بھی کونٹن منا سکتے ہیں Obviously, make sure that you don't invade anyone's privacy کہیں پر اگر لکھا ہو ہے کہ بھئے آپ ویڈیو نہ بنا ہے تو آپ ویڈیو نہ بنا ہے کسی کے اجازت کے پر اگر ان کی ویڈیو نہ بنا ہے کہیں بھی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو بنائیں کہ آپ کو کہیں سے vlog کرنا ہے کہیں بیٹھ کے shoot کرنا ہے but bottom line یہ ہے کہ اگر آپ گھر پر بیٹھ کر بھی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو a phone is the best bet you don't have to invest in anything ابھی بھی جو آپ کا phone ہے اس سے بیٹھے بیٹھے آپ کو بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کو لگانی ہوں گی جو ابھی ہم آگے discuss کریں گے phones کے لیے اور cameras کے لیے ظاہر ہے اگر آپ کا اس طرح کا سیٹ اپ ہے کہ آپ بیٹھے میں اور سامنے آپ کی کیمرا لکھا ہے اور کسی بھی چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹرائپورٹ مختلف قسم کے ٹرائپورڈز ہوتے ہیں اس وقت یہ جو میرے پاس ہے اس کو کہتے ہیں گوریلا پارڈ اور گوریلا پارڈ کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر کیمرا اس طرح سے لگ جاتا ہے اور اس کو آپ کسی بھی طرح سے بند کر کسی بھی شیپ میں لے کر آ سکتے ہیں کسی بھی لیویل پہ لے کر آ سکتے ہیں یہ فلیکسبل چیز ہوتی ہے یہ مور جاتی ہے یہ اس جو ٹھیکسپنسیو بچینے کے آج کل کافی زیادہ والی ایکسپریس ورکر پہ پہ واریانٹ ساتے ہیں آپ کنیوزیں آپ کنیوزیں آپ کنیوزیں آپ کنیوزیں تو یہ گوریلا پارڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ کہیں بھی لگ جاتا ہے اسی طریقے کا گوریلا پارڈ ان کے لیے بھی مل جائے گا دوسری چیز اگر آپ اس طریقے کا سیٹ اپ نہیں لینا چاہتے تو آپ کنیوزیں آپ کنیوزیں ٹرائپوڈز یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کنیوزیں نورمل ٹرائپوڈ اور اس کی دنڈیاں وگرہ نکل جاتی ہیں یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اس کا سب سے بڑا جو ایک فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ ہائٹ پہ کافی آجاتا ہے اگر میں اس کو ادھر رکھوں تو اگر آپ کو کھڑے ہو کر ریکارڈ کرنا ہے یا آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اس لیول پہ ریکارڈ نہیں کر سکتے تو یہ بیسٹ بیٹ اس ار ٹرائپوڈ بر ٹرائپوڈ کے اندر ایک لیمیٹیشن یہ ہے کہ فلیکسبل نہیں ہے چھوٹی جوگوں پر نہیں آسکتا اگر آپ اس طرح میں ادھر رکھنا چاہوں تو اس وقت ٹرائپوڈ دیکھیں کتنا اوپر جا رہا ہے تو میرا لیول بڑھ آف ہو جائے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی خیل ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور آبیسلی جب آپ اپنا سیٹ اپ بنائیں گے کہ آپ کو بیٹھنا کہا ہے یا کدھر بیٹھ کر آپ کو ریکارڈ کرنی ہے چیزیں اس حساب سے یہ ٹولز وہ اس حساب سے ایجسٹ ہوں گے اگر آپ کو لائک ایسٹ کے اگر آپ کو باہر بلوگ بنانا ہے باہر نکل کر ویڈیو شوٹ کرنی ہے تو آپ اس طریقے ایک ہینڈل جو ہے وہ ایک گوریلا پوڈ یا ٹائپوڈ لے سکتے ہیں اپنے فون کے لیے یا اپنا کیمرا کے لیے اگر آپ کو بیٹھ کر کرنا ہے تو آپ ٹائپوڈ کے سیٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ کیمرا سامنے اپنی دیوار کے پر مانٹ کر رہا ہو ہے تو آپ اس طریقے سیٹ اپ کر سکتے ہیں بٹھ بارٹم لائن ہے کہ ٹائپوڈ اینڈ کیمرا کوئی اس میں ہائی اینڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو you can basically simply start with this آگے کی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سیمپل آڈیو سیٹنگ سے کر سکتے ہیں لائیڈ بیتر اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو بنانا اور اس طریقے سے میں نے بنایا ہویا گھر سے بیٹھ کے کسی بھی جگہ سے آفیس سے بیٹھ کے ریکارڈ کرنے کے لیے تو بیسٹ قوالیٹی اور چیپس پرائس کے اندر آپ کیا سلوشنز استعمال کر سکتے ہیں